سو گائی جیسا کہ ہم نے پچھلے ویسوڈ میں دیکھا کہ جیو یان ہونگ چین سے فائٹ کرنے لگ گیا تھا ہونگ چین کو احساس ہوا کہ جیو یان سیون اسٹار فائٹ ایمپرر ہے وہ جیو یان کو رہا نہیں پا رہا تھا اس لئے اس نے لائٹننگ کو ڈیسنٹ ٹیکنیک کو ایکٹرٹ کر لیا جس سے اس کے باہر نائن اسٹار فائٹ ایمپرر تک بڑھ چکی تھی جیو یان نے بھی لڑنے کے لئے اپنے رولر کو باہر نکالا جیو یان اس کی باہر کا آسانی سے سامنا کر با رہا تھا ہونگ چین اس سے ایران تھا اس نے جیو یان پر اپنی تاؤ جین شیٹرنگ لائٹننگ ٹیکنیک سے اٹیک کیا تھا جس سے آسمان سے کافی ساری لائٹننگ جیو یان پر گر رہی تھی پر جیو یان نے سکسی جوین بوڈی فلوئنگ رولر ٹیکنیک سے ان اٹیک کو بھی آسانی سے روگ لیا تھا جیو یان نے پھر اپنے سکائی فائر تھی مشٹی ایس چینج کے سیکنڈ چینج کو اٹریٹ کر لیا جس سے جیو یان کی پاہر کافی بڑھ گئی تھی ہونگ چین اس سے ڈڑنے لگا اور وہ جیو یان سے ہار رہا تھا گصے میں اس نے اپنی ایکسٹرمنیشن لائٹنگ ہیمر ٹیکنیک کو اٹریٹ کر لیا تھا پر جیو یان اس سے بھی آسانی سے بچ گیا اور اپنی سکسی جوینٹ رولر فلوئنگ ٹیکنیک سے ہونگ چین کو گھائل کر دیا تھا پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیو یان وہاں سے جانی لگتا ہے ہان فیمیلی کے لوگ کافی خوش ہو رہے تھے کہ وہ جیت گئے ہان چی بھی کہتے ہیں کہ لڑکا واقعی امیجنگ ہے ہان جو بھی کافی خوش تھی کہ جیو یان نے اس کی فیمیلی کو بچا لیا پر تبھی آنگ چین کھڑا ہو جاتا ہے اور بولتا ہے کہ میں کبھی بھی تم جیسے نیملیس پرسن سے ہاں نہیں سکتا اور اس نے اپنی لائٹنگ پاور کو جیو یان پر چھوڑا تھا جیسے ہان فیمیلی کے لوگ اور ہان جو کافی ڈر جاتی ہے پر تبھی جیو یان اپنے تھی تاوجن لائٹنگ ٹیکنک کا استعمال کر لیتا ہے جیسے ہوں بچ کر ہونگ چین کے پیچھے چلا جاتا ہے ہونگ چین کامنے لگتا ہے اسے وشوانش نہیں ہو رہا تھا کہ جیو یان تھی تاوجن لائٹنگ ٹیکنک کو جانتا ہے وینڈ لائٹنگ پاوریلین کا ایلڈر چین یون بھی ہیران ہو جاتا ہے جیو یان اپنے پاور سے اب ہونگ چین کے بیک پر ایک جوڑ دار وار کرتا ہے جسے ہونگ چین کی ساری کلٹیشن برباد ہو گئی تھی یعنی اب وہ ایک کچھرے کے سوا اور کچھ نہیں تھا چین یون اسے بچانے آنے لگتا ہے جیو یان ہونگ چین کی بوڈی کو چین یون کی طرح فینک دیتا ہے چین یون اسے پکڑ کر ہونگ فیمیلی کے پاس لے کر جاتا ہے اور ہونگ لی کو بتاتا ہے کہ اس کی سبھی میری ڈیانس بیکار ہو گئی ہے یہ اب کسی کام کا نہیں رہا ویسے بھی ہے پہلے سے ہی ایک یوزلیس پرسن تھا سبھی اسے ایران ہوتے ہیں ہونگ لی کو اسے جیو یان پر کافی گسا آتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تم نے میرے بیٹے کو پیٹ پیٹ کر اپائیش بنا دیا میں چاہتا ہوں کہ تم اس کی قیمت اپنی جان دے کر چکاؤ چین یون اسے چوب رہنے ہو میرے پورے وینڈ لائٹنیگ پویلین میں تمہارے جیسا کوئی سٹوڈین نہیں ہے جو کبھی ہمارے پاس بہار سے تھی تاو جن لائٹنیگ مومنٹ کو سیکھنے آیا ہو جیو یان کہتا ہے کہ واقعے میرے لائٹنیگ مومنٹ کو تمہارے دورہ پیچان لیا گیا ہے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور میں تمہارے کیشن کا جاب دینا اچھی نہیں سمجھتا ہونگ چین کی موت کا جمہدار وہ خود تھا اس نے چپچا مجھے مارنے کی کوشش کی اس لئے میں نے سی ویروت کے لیے کاروائی کی اس میں میری کوئی گلتی نہیں ہے ہونگ فیمیلی کے ڈیسیپل بھی کہنے لگتے ہیں کہ ہونگ فیمیلی کے لوگ کمینے ہیں کیا یہ اپنی ہار بھی برداشت نہیں کر سکتے جو انہوں نے چھپکے سے جو یان کو مارنے کی کوشش کی ہمیشہ لڑائی میں چھپ کر کیے گئے ہم لوگ کو بہت برا مانا جاتا ہے چین یوں نسنے لگ جاتا ہے اور بولتا ہے کہ لڑکے کیا تم میرے ساتھ مجھا کر رہے ہو تم آج یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے ہونگ لی ابھی بھی کافی گسے میں تھا وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ ہونگ چین کو یہاں سے لے کر جاؤ اور اس کا علاج کرو تو ایک سینی گسے لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے ہونگ لی گسے میں اپنی پار کریکٹ کر لیتا ہے اور تیجی سے جو یان پر اٹیک کرنے جاتا ہے ہونگ چیے دے کر پریشان ہوتے ہیں اور وہ جو یان کو بچانے کے لیے ہونگ لی کے اٹیک کو روگ لیتے ہیں ہونگ لی اور آن فیمیلی کے سبھی لوگ لڑنے کے لیے آمنے سامنے آ جاتے ہیں ہونگ چیے ہونگ لی سے کہتے ہیں کہ سکائی اسٹون اسٹیج پر جیون اور موت کی لڑائی نورمل بات ہے اور ہم دونوں فیمیلی میں رول ہے کہ اس گراؤن میں موت کے بعد کوئی ایک دوسرے کو دوشی نہیں ٹھہرائے گا کیا تم اپنے ہونگ فیمیلی کے رول کو توڑنے کوشش کر رہے ہو ہونگ لی کے اداعے کس لڑکے نے میرے بیٹے کو کر دیا میں اسے بدلہ لینا چاہتا ہوں مجھے کسی بھی رول کی کوئی پرواہ نہیں ہے ہونگ چی کیا تم اس لڑکے کی وجہ سے میری یونگ فیمیلی کے ساتھ یود شروع کرنا چاہتے ہو ہونگ اسے گورا جاتی ہے ہونگ چی کہتے ہیں کہ رول تو رول ہوتے ہیں میں تمہاری یونگ فیمیلی کی گنڈا گردی کو برداشت نہیں کروں گا چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے ہونگ لی کہتا ہے کہ اگر ہونگ فیمیلی اس چھوٹے لڑکے جیویان کو پروٹیٹ کرے گی تو میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا ہونگ چی کہتا ہے کہ میں تم سے نہیں ڈرتا ہونگ لی اسے گسا ہوتا ہے چین یون ان دونوں کو چوب رہنے ہو کہتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہونگ چین کے گائل کرنے کے ماملے کو ایستائی روپ سے ٹالا جا سکتا ہے اور اب وہ آگے آ کر بولتا ہے کہ اس لی میٹر یہ ہے کہ اس لڑکے کے پاس تھی تھیت آجن لائٹنگ مومنٹ کہاں سے آیا یہ میرے پویلین کی سکریٹ ٹیکنیک ہے اور کوئی انسان اس سے حاصل نہیں کر سکتا اور وہ جیویان سے کہتا ہے کہ تمہیں مجھے اس پرشل روپ سے سمجھانا ہوگا کہ تمہیں تھیت آجن مومنٹ کہاں سے ملا کیونکہ میرے وینڈ لائٹنگ پویلین کے پاس کئی سارے مارشل آرٹس اور کومبیٹ سکل تھی جو باہر لوگ کے دورہ چُرالی گئی تھی جن میں یہ تھیت آجن لائٹنگ ٹیکنیک بھی شامل تھی تمہارا اس یکتی سے جرور کچھ لینا دینا ہوگا جس نے اسے چُرائیا تھا ہان چیز سے کافی گھبرا جاتے ہیں کیونکہ وینڈ لائٹنگ پویلین کے پاور کا سامنا ہان پریوار نہیں کر سکتا تھا ہان جو اور ہان یو بھی پریشان تھی کیونکہ ان کی وجہ سے جویان اب مسئبت میں پڑ چکا تھا جویان ایرڈر چین یون سے کہتا ہے کیے تھیت آجن لائٹنگ مومنٹ بس ایک ایک سیڈینٹل اچیومنٹ تھی جو سو باگی سے میرے ہاتھ لگ گئی ایرڈر چین یون مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ لڑکے مجھے نہیں لگتا کہ تم اتنے زیادہ لگی ہو میں تمہیں دو اپشن دوں گا پہلا اپشن یہ ہے کہ تمہیں پوری سچائے کا پتہ لگانے کے لیے میرے ساتھ وینڈ لائٹنگ پویلین چلنا ہوگا اور دوسرا اپشن یہ ہے کہ میں تمہیں ابھی موقع پر ہی مار ڈالوں کیونکہ چاہے کچھ بھی ہو پر تھیت آجن لائٹنگ مومنٹ بارے لوگ کے ہاتھ میں نہیں پڑنا چاہیے ہان یوں پریشان ہوئی اپنے ڈیر سے کہتی ہے کہ جو آجن وینڈ لائٹنگ پویلین کی وجہ سے پریشانی میں پڑ جائے گا کیونکہ ان کے پاہر کمجو نہیں ہے ہان چیہا جوڑ کر چین یون سے کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس معاملے میں کچھ گلت فیمی ہوئی ہے جو آجن ایک کافی اچھا لڑکا ہے چین یون گصے میں کہتا ہے کہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے جس میں تمہاری آن فیمیلی انٹرفیئر کر سکے اگر میرے وینڈ لائٹنگ پویلین کا گصہ کنٹرول سے باہر ہو گیا تو مجھے ڈر ہے کہ تمہاری پوری آن فیمیلی اس گصے کو سہن نہیں کر پائے گی اور ہمارے پویلین کی لائٹنگ میں جلز جائے گی ہانچی اس دمکی سے ڈر جاتے ہیں جیو آن ہانچی سے کہتا ہے کہ واسم اس معاملے کا آپ سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے اس لئے آپ کا اس میں دکھل اندازی کرنے کی کوئی جورت نہیں ہے ہانچی سے ایران ہوتے ہیں کیونکہ چین یون فور اسٹار فائٹ انسیسٹر تھا پر پھر بھی جیو آن اس سے بلکل بھی بھیبیت نہیں تھا ایرڈا چین یون جیو آن سے کہتا ہے کہ لڑکے تم کافی وفادار اور سمجھدار ہو اور کیا تم اب میرے پیچھے وینڈ پاویلین میں آوگے یا پھر میں تمہیں یہی نشٹ کر دوں جیو آن کہتا ہے کہ مجھے وینڈ لائٹنگ پاویلین میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اس لئے میں وہاں نہیں جاؤں گا اور جہاں تک بات مجھے نشٹ کرنے کی ہے مجھے ڈر ہے کہ اب اس کے لئے پریابتی یوگی نہیں ہو یہ کہہ کر جیو آن اپنے رولر کو اسپیس رنگ میں رکھ لیتا ہے ہونگ فیمیلی کے لوگ ہسنے لگ جاتے وہ جیو آن سے کہتے ہیں کہ ایڈر چین یون فائٹ انسیشٹر ہے پھر بھی تم ان کی پاویلین کو کم آک رہے ہو چین یون بھی گصے میں جیو آن سے کہتے ہیں کہ تم کافی ایروگینٹ ہو تم کیول فائٹ ایمپرار ہو پھر بھی تم میرے سامنے ان بکواس باتوں کو بولنے کی مت کر رہے ہو تم کافی لاپروا ہو تمہاری ایمد وینڈ لائٹنگ پاویلین کے ایڈر کو چنوٹی دینے کی کیسے ہوئی ہونگ فیمیلی کا ایک ڈیسیبل کہتا ہے کہ لڑکے جیو آن تم کافی مرک ہو اور ہمیشہ تم جیسے چھوٹی جگہ کے لوگ ایسے اگیانی ہوتے ہیں پر جیو آن مسکرا کر ان کی طرف دیکھ رہا تھا تو چین یون بھی ہسنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج کل کے ینگ لوگ واقعے دوسروں سے کہیں جیدہ پاگل ہوتے ہیں آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی فور اسٹر فائٹ اسٹر پاور کے ساتھ تمہیں مارنے کے لئے کیسے یوگی نہیں ہوں یہ کہہ کر وہ اپنی پاور کو ایکٹیٹ کر لیتا ہے اور تیجی سے جیو آنکھ پر اٹیک کرنے آتا ہے جیو آن بھی اپنے تھی تاجن مومنٹ کا استعمال کر کے تیجی سے اس کے اٹیک سے بچنے لگتا ہے ایڈر چین یون جیو آنکھوں کو پکڑنے کی کافی کوشش کرتا ہے پر جیو آنکھ کافی فاشٹ تھا وہ چین یون کے آدھ نہیں آ رہا تھا اور اس کے سبھی اٹیک سے بچ رہا ہوتا ہے جیو آن اب اپنے بونویس کو بھی ایکٹیٹ کر لیتا ہے جس سے اس کی سپیڈ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور وہ تیجی سے اوپر کی طرف جانے لگتا ہے پر ایڈر چین یون اب اپنے لائٹننگ باؤنٹری ٹیکنیک کو ایکٹیٹ کر لیتا ہے جس سے وہ جیو آنکھ کو چاروں طرف لائٹننگ سے گھیر لیتا ہے جیو آن اب بچ کر بھاگ نہیں پاتا یہ دیکھ کر رونگ فیملی کے لوگ کافی خوش ہوتے ہیں ہان جو جیو آن کو پسند کرنے لگی تھی وہ جیو آن کو لے کر کافی پریشان ہوتی ہے چین یون تیجی سے جیو آن پر اٹیک کرنے آتا ہے پر جیو آن اس کے آگے سے ہٹ جاتا ہے اور اپنی ارث لیول کی پپیٹ کو باہر نکال لیتا ہے جو چین یون پر کافی پارفول اٹیک کرتی ہے جس سے وہ لائٹننگ باؤنٹری ٹوٹ جاتی ہے اور ایر ڈر چین یون کافی دور چلے جاتے ہیں وہ ٹیک اتنا جیدہ پارفول تھا کہ کسی کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا اور سب ہی ایران تھے کہ جیو آن نے چین یون کو دور کیسے کیا جیو آن اب سامنے آ جاتا ہے اور ایر ڈر چین یون سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم اپنی فورشٹار فائٹ انسیسٹر پاہر کے ساتھ مجھے نشٹ کرنے کیوں کہ نہیں ہو ایر ڈر چین جیو آن کی پپیٹ کو دیکھ کر ایران ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ مجھے امید نہیں تھی کہ تمہارے پاس واسطہوں میں فائٹ انسیسٹر لیول کی پپیٹ ہوگی میں نے واسطہوں میں تمہیں پہلے کم آکا تھا ہونگ فیملی کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کس لڑکے کی طاقت اتنی مہان کیسے ہو سکتی ہے ہونگ لی بھی سوچ رہا تھا کہ یہ لڑکا فائٹ ایمبرل لیول پر ہے پر اس نے دو جو یعنی فائٹ انسیسٹر لیول کی پپیٹ کو کیسے آسل کیا ہوگا جیو آن اب اپنی پپیٹ کو چین یون پر اٹیک کرنے کے اوڈر دیتا ہے وہ پپیٹ تیجی سے چین یون پر وار کرنے لگتی ہے چین یون بھی اس سے فائٹ کرنے لگ جاتا ہے وہ جیو آن کی پپیٹ کے سبھی اٹیک کو روک رہا تھا پر وہ پپیٹ کافی پارفول تھی وہ چین یون کے پیٹ میں جور سے کک مارتی ہے جس سے چین یون دور چلا جاتا ہے اس پپیٹ کی پارفول کافی تیرے بل تھی وہ چین یون کو بچنے کا ایک بھی موقع نہیں دیتی اور اس پر شارٹ سے اٹیک کرنے لگ جاتی ہے جس سے جب چین یون بچنے لگتا ہے تو پپیٹ اپنے پنچ اور کیک سے چین یون کو مارنے لگتی ہے اس پپیٹ کی پارفول کی وجہ سے وہ ایڈ میں کریکس پیدا ہو رہے تھے اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا ملتے سے نیکسٹ ویڈیو میں تھیکس مروچی